موسیقی چیٹ جی پی ڈی سے تو آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے چیٹ جی پی ڈی کے سرچ باکس میں جا کر لکھنا ہے write a code for me sorry for me of percentage calculator web page having html css sorry html کے spelling میں اس سے غلط ہو گئے ہیں html css and javascript یہ آپ نے command لکھنی ہے اور اس کے بعد run کر دینا ہے یہ مجھے code لکھ کر دے گا اور میں کیا simply اس code کو کروں گا کہ ایک file میں paste کر کے اس file کی type کو change کروں گا اور پھر اس کے بعد میں اپنی output لے لوں گا اچھا یہاں پر اب مجھے ایک چیز دیکھنی ہے کہ اس نے مجھے جو code لکھ کر دیا ہے وہ تین different files میں دیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے اس code کو manage کرنا ہے یہ اس کے ساتھ work out کرنا ہے بہت سمپل طریقہ ہے سب سے پہلے تو جو آپ کا یہ code ہے نا html والا اس کو آپ copy کریں copy کرنے کے بعد آپ نے ایک folder میں جانا ہے جساں یہ web page کا folder ہے یہاں پر آپ نے ایک file بنانی ہے new text document اس file کا نام میں رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ percentage calculator ہے تو میں جسٹ اس کا نام percentage رکھ دیتا ہوں اور آگے اس کی extension میں کر دیتا ہوں html ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو yes کیا اس کو open کیا right click کر کے edit with notepad plus plus اور یہاں پر میں paste کر دیتا ہوں اپنے اس code کو جو کہ میرا html کا code تھا اس کے بعد اگلا کام میں نے اس کو map close کر دیتا ہوں اگلا کام میں نے کیا کرنا ہے واپس میں chat gpt پہ جاتا ہوں یہ تو html کا code ہوگے اب یہ style.css کا code ہے مطلب اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد ادھر ہی میں نے ایک file بنانی ہے text document اس file کا نام میں نے رکھنا ہے style آپ اس کا نام یہی رکھیں گے ورنہ یہ code نہیں چلے گا کیوں نہیں چلے گا وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا future videos میں اور آگے اس کی extension اب آپ نے html نہیں رکھنی بلکہ اس کی extension css رکھنی ہے css stands for cascading style sheet یہاں پر ہم جو بھی ہماری ویب سائٹس کے styles ہوتے ہیں اس کا code یہاں پر لکھتے ہیں code اب کیا ہے کیسے ہے وہ ابھی میں نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ اس series میں ہم coding نہیں دیکھ رہے میری اور بہت ساری series اس channel پر پڑی ہیں جو کہ ساری programming سے related ہی ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اگر programming بھی سیکھنا چاہے دو اس کے بعد اس file کو میں yes کر کے اس کی type کو change کر کے اس کو open کروں گا right click کیا edit with notepad plus plus یہاں پر میں نے code paste کیا اور اس کو save کر کے save کرنے کے لئے میں control plus s جو shortcut کی ہے وہ use کرتا ہوں save کر کے میں نے اس کو close کر دیا اب style.css کے بعد اگلی file جو ہے وہ میں یہاں پر لے لوں گا اب جس کا نام میں رکھوں گا وہ بھی میں نے code copy نہیں کیا بھٹو میں کر لوں گا script کے نام سے script. یہاں پر کیونکہ یہ javascript کی file ہے تو میں js کر دوں گا اس کی جو type ہے وہ javascript کر دوں گا ٹھیک ہے اب میں واپس آتا ہوں chat GPT پر اور جو میری تیسری file کا code ہے جس کا نام script.js اس نے بھی یہاں پر بتایا ہوا ہے اگر آپ کو چیزیں یاد نہ رہیں تو آپ یہاں سے بھی اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ نام یہاں سے بھی copy کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کا code copy کروں گا copy کرنے کے بعد میں واپس اپنے folder میں جا کے یہاں پر script.js میں right click کر کے edit with notepad plus پلس کر کے یہاں پر paste کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں save کر دوں گا تو میں نے اپنا javascript اپنا style.css اور اپنی جو html کا code تھا تینوں copy کر کے different files میں رکھ دی ہیں اس کے بعد جو آپ کی main html والی file تھی اس پر double click کر کے آپ اس کو open کر لیں میں نے اس کو open کر لیا ہے browser کھولتا ہوں یہ دیکھئے اس نے میرا percentage calculator بنا دیا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ number بتائیں کہ کس کا آپ نے کتنی percentage find کرنی ہے میں یہاں کہتا ہوں hundred اور percentage میں کہہ دیتا ہوں 10 اور جب میں calculate کروں گا تو یہ مجھے 100 10 جو ہے وہ 100 کے کتنے percent ہے 10% وہ اس نے مجھے بتا دی یہاں میں کوئی اور number بھی دے دیتا ہوں جسا 50 دے دیتا ہوں 150 calculate گیا تو یہ 15% تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس نے مجھے percentage جو ہے وہ calculate کر کے دے رہا ہے تو آپ اس طریقے سے percentage calculator بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ جو آج کے lecture میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تا سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس سے related کوئی problem ہوتی ہے تو آپ نیچے comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ نیچے description میں whatsapp chat group کا link موجود ہے وہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ share شیئر کر دیں thank you for watching this ویڈیو خدا حافظ